بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویڈنٹ فنڈ کی رقم پر کیا خمس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پرویڈنٹ فنڈ کی رقم جو ہماری تنخواہ سے کٹ رہی ہے اس کو فی الواقع کیا کہا جائے گا کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے کمپنی کو یا حکومت کو اب اس رقم کا مالک بنا دیا مالک بنا دیا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے ایک توفہ ہے حکومت کو اچھا ہاں ہاں کوئی آدمی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے کہ بلا وجہ حکومت کو توفہ دے دے یا کمپنی کو توفہ دے دے اصل میں یہ توفہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ جب ہم یہ توفہ دیں گے تو حکومت بڑھا کر اپنی جانب سے بھی اتنی ہی رقم ملا کر یا کمپنی اتنی ہی جانب اتنی ہی رقم ملا کر ہمیں پھر یہ واپس کرے گی تو ہم نے کمپنی کو توفہ دیا ہے اور پھر کمپنی ہمیں توفہ واپس کر رہی ہے کیا یہ توفہ ہے یا یہ قرضہ ہے قرضے کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری طرف سے کمپنی کو یا حکومت کو مسلسل قرضہ دیا جا رہا ہے اور قرضہ دیا جا رہا ہے کا مطلب ہے کہ حکومت ہمارا قرضہ واپس کرے گی جہاں ہم ملازمت چھوڑیں گے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ توفہ ہے اچھا اب یہ تیہ کرنا کہ یہ توفہ ہے یا توفہ نہیں ہے یہ بظاہر آسان نہیں ہے یعنی یہ ویسے فیصلہ کرنا جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا جس ادارے میں کام کر رہے ہیں حکومت کے سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ اگر بتا دے تو بہت اچھا ہے کہ یہ کیا ہے اس لئے کہ شرعی اعتبار سے یہ تیہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ توفہ ہے یا یہ قرضہ ہے اگر فرض کیجئے کہ یہ کسی طرح سے تیہ ہو جائے کہ یہ توفہ ہے تو اس کے مطابق چلیں گے اور اگر یہ تیہ ہو جائے کہ یہ قرضہ ہے تو اس کے مطابق چلیں گے لیکن بساوقات یہ پتا کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ یہ توفہ ہے یا قرضہ ہے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے پاکستان کے ماحول کو پیشن رکھ کر میں بات کر رہا ہوں بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرضہ ہوتا ہے اس لئے کہ باقاعدہ حکومت نے یا بڑی ملٹائنیشل کمپنیز نے پروویڈنٹ فنڈ ایکاؤنڈ قائم کیا ہوتا ہے اور اس پروویڈنٹ فنڈ ایکاؤنڈ میں سے کسی کو لون چاہیے ہوتی تو اس میں سے لون بھی پھر دیتے ہیں کہ تمہارا اتنا پروویڈنٹ فنڈ جمع ہو گیا اب اس میں سے تم اتنی لون لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو لیکن یہ میری اپنی رائے ہے یہ فتوے کی بات نہیں کر رہا میں کہ بظاہر یہ قرضہ معلوم ہوتا ہے اگر آپ کسی طرح سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ قرضہ ہے یا یہ توفہ ہے تو تو اسی حصہ سے مسئلہ تیہ کرنا آسان ہو جائے گا لیکن اگر پتہ نہ کر سکیں تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرضہ فرض کریں کہ یہ توفہ ہے تو ایسی صورت میں جتنا ماہان آپ کی تنخواہ سے کٹ رہا ہے اس پر کوئی خمس نہیں دینا ہے اور کوئی خمس نہیں دینا کا مطلب ہے کہ جب آپ کو یہ پروویڈنٹ فنڈ کی رقم ملے گی اس وقت بھی آپ کو خمس نہیں دینا ہے خمس دینا ہے جب آپ کی خمس کی داریخ آ جائے گی اور اس پروویڈنٹ فنڈ میں سے جو رقم بچے گی فقط اس رقم پر آپ کو خمس دینا پڑے گا بشرتے کہ یہ توفہ مانا جائے یعنی فرض کیجئے کہ میری خمس کی تاریخ ہے جنوری پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے مجھے فروری تو میرے پاس ابھی گیارہ مہینے پڑھیں گیارہ مہینے ایک ایسے خرش کروں میں اگلے سال جنوری میں جہاں میری خمس کی تاریخ آئے گی وہاں پر اگر میرے پاس پروویڈنٹ فنڈ کی کچھ رقم بچی ہوگی تو اس میں سے مجھے خمس ادا کرنا پڑے گا بشرتے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ توفہ ہے لیکن اگر یہ قرضہ ہے تو ایسی صورت میں یہاں دو پہلو ہیں دو پہلو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حکومتی ادارہ ہے تو ذرا معاملہ مختلف ہو جائے گا اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہے تو معاملہ ذرا مختلف ہو جائے گا اگر فرض کیجئے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو ایسی صورت میں آپ چاہیں تو ہر مہینے جتنا آپ کا پیسہ کٹ رہا ہے اس کا آپ کی خمس کی تاریخ پر کیلکولیشن کر لیں کہ اس سال میری تنخواہ سے کتنا پیسہ کٹا ہے فرض کریں کہ تنخواہ سے ہزار روپے ماہانہ کٹ رہے ہیں سال کے بارہ ہزار روپے کٹیں یا دس ہزار روپے کٹیں تو دس ہزار روپے پر دو ہزار خمس آپ اپنی خمس کی تاریخ پر دینا چاہیں تو دے دیں کوئی حرج نہیں یہ میں جو جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ دینا چاہیں تو دے دیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ اپنا پیسہ واپس نہیں مانگ سکتے ہیں جو چلا گیا چلا گیا اب آپ جب ریٹائر ہوں گے یا جب جوب چھڑیں گے اس وقت پرویڈن فنڈ ملے گا اب یا آپ نے مثلا یہ پیسہ دے دیا تو سال کے آخر میں جب آپ کی خمس کی تاریخ آ رہی اس وقت بھی آپ اس کا خمس نکال سکتے ہیں یا پھر یہ کہ جب آپ کو پرویڈن فنڈ ملے گا اس وقت پھر آپ کو سال کا انتظار نہیں کرنا ہے جتنی رقم آپ کی کٹی ہے پرویڈن فنڈ میں سے اس رقم کا تو فورن ہی خمس نکال دینا ہے ہاں آپ کی رقم کے علاوہ جو کمپنی نے آپ کو علیہ سے منافع کے طور پر دی ہے پروفٹ کے طور پر دی ہے یا انہوں نے جو بھی کیلکولیشن کیا ہے وہ کیلکولیشن جائز والا ہو یا ناجائز والا میں اس لئے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پر وہ لفظیں انٹرس استعمال کر کے دے رہے ہیں تو اگر انہوں نے انٹرس لیا ہے تو ذمہ دار بھی وہ ہیں آپ ذمہ دار نہیں ہیں لہذا جائز والی رقم ہو یا ناجائز والی رقم ہو جو آپ کو دے رہے ہیں بڑھا کر اس رقم پر فوری خمس دینا ضروری نہیں ہے جب آپ کو پرویڈن فنڈ ملا ہے اس میں آپ کی جتنی رقم کٹی ہے فقط اس کا خمس نکالنا ضروری ہے ہاں بقیہ رقم جو بچ گئی ہے وہ اگر پھر آپ کی خمس کی تاریخ تک اگر بچے گی تو اس پر خمس ہوگا اگر نہیں بچے گی تو اس پر بھی خمس نہیں ہوگا اور اگر یہ ملازمت مثلا سرکاری ملازمت ہے تو تو پھر ہر مہینے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر مہینے کٹ رہا ہے اس پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جب آپ کو پیسہ مل جائے گا اس کے بعد پھر وہی والا مسئلہ ہوگا کہ آپ کی جتنی رقم کٹی ہے اس کا فوراں آپ خمس نکال دیں جو حکومت نے اضافی رقم آپ کو دی ہے اس کے لئے آپ اپنی خمس کی تاریخیں انتظار کر سکتے ہیں اس تاریخ کا اگر رقم بچی ہے تو اس کا خمس ہوگا نہیں بچی ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا لہٰذا یہ میں نے مختصر طور پر بھی پرویڈن فنڈ کا مسئلہ سمجھانی کی کوشش کی ہے مگر اس کے باوجود ذرا لمبی گفتگو ہو گئی میری اس کے باوجود ذرا سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو آپ اپنے علاقے کے علماء سے یا ہمیں بھی فون کر کے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد